السلام علیکم ٹورینز آپ سب کیسے ہیں امید ہے ٹھیک ٹھاک ہوں گے خوش باش ہوں گے ہم یہاں پہ موجود ہیں آپ کی ریڈنگ کے لیے تو دیکھتے ہیں کہ آپ کی انرجی ہم سے کیا کہتی ہے آج میں دو ڈیکس استعمال کروں گی پیٹرن وہی ہوگا ہم آپ کی انرجی آپ کے پارٹنر کی انرجی آپ دونوں کے دیوائن وائب اس کے علاوہ فائنینچل انرجی کا کارڈ سرپائز اور سپورٹ کارڈز بھی نکالیں گے ان سب بھی کارڈز کو ہم کلیریفائی کریں گے دیکھیں گے کہ آپ کے کے لیے کیا معاملات نکلتے ہیں جی تو ٹورینز کارڈز کو چھترک سے شفل کر لیں گے فلپ کارڈز ہم نہیں لیں گے اوکے دیکھتے ہیں کیا آپ کے لیے کیا معاملات نکلتے ہیں جی تو ٹورینز یہ آپ کی انرجی ہے یہ آپ کے پارٹنر کی انرجی ہے یہ آپ کے دیوائن وائب ہے اس کے علاوہ یہ فائنینچل انرجی کا کارڈ ہے یہ آپ کا سپورٹ کارڈ ہے اور یہ آپ کا سپورٹ کارڈ ہے باٹم آف داڈ ہے کہ یہاں پہ آپ کے لیے موجود ہے ٹو آف سورڈ فور آف وانڈز دہ مون کارڈ اور نائن آف وانڈز کی کارڈ موجود ہیں پہلا کارڈ ریلیشنشپ سیکٹر میں یہاں پہ آپ کے لیے موجود ہے دہ سٹار کارڈ یعنی کہ آگ کا یہ وش فلفلمنٹ کا ٹائم ہے آپ نے جس کو اپنا ڈریم پارٹنر چھنا ہے یا ج جس کے بارے میں آپ سوچتے رہے لیکن ابھی تک آپ نے ان سے کہا نہیں ہے یا اب اظہار کا ٹائم ہے آپ ان سے کہہ سکتے ہیں بہت ہی اچھا اظہار کرتے ہیں جو ٹورینز ہوتے ہیں اپنے جس کو وہ اپنے پارٹنر کے طور پر کیونکہ ان کا جو بنتا ہے وہ وینس ان کا سائن بنتا ہے تو جو بھی آپ کا ڈریم پارٹنر ہے آپ جس کے بارے میں سوچتے رہیں یہاں پہ آپ اس کے لیے بہت ہی ایک پوزیٹیف فیلنگ رکھتے ہیں وہ جو نظر آتے ہیں تو آپ اظہار کر سکتے ہیں آپ کے لیے یہاں پہ وش فلفیلمنٹ کا کارڈ ایکٹیویٹ ہو چکا ہے دہ ایمپرر کا کارڈ جو ہے نا اس کی انرجی میں آپ کا پارٹنر موجود ہے دیکھیں کہ یہ ایک تھوڑی مچور کائنڈ آف انرجی ہے جو ایمپرر کا کارڈ ہے وہ کوئی مچور ڈسین لینے والے لوگ نہیں ہوتے ہیں بہتی سنسبل لوگ ہوتے ہیں اور کوئی بھی اپنے یہ بھی آپ کا پارٹنر بھی ایسی انرجی میں موجود ہے کہ وہ اپنے جذبات کو اپنی فیلنگز کو اپنے تک محدود رکھتا ہ وہ نظر آتا ہے میں بھی وہ اپنے فیملی میں اپنے بہن بھائیوں میں سب سے بڑھے ہیں جس کی وجہ سے ایک مچورٹی ان کے اندر آگئی ہے میں بھی کچھ اس طرح کے حالات کا انہوں نے سامنا کیا ہے جس کی وجہ سے وہ انہوں نے بالکل جیسے ہوتا ہے نا کہ ایک ہر چیز کو وہ ایک بہتی وزڈم کے ساتھ بہتی وائزلی دیکھتے ہیں اور ایون کہ اپنے ایموشنز کو بھی اپنے اوپر بہت حاوی نہیں ہونے دیتے لیکن یہ کہ آپ کا پارٹنر جا ہے نا وہ آپ کے لیے پ آپ کو پہل کرنی ہوگی دیکھتے ہیں آپ دونوں کے درمیان میں ڈیوائن وائب ہیں بہت ہی خوبصورت ایس آف کپس کی انرجی موجود ہے دیکھیں ایس آف کپس کی انرجی جو ہے نا وہ پوزیٹیویٹی کو اور انکنڈیشنل ڈیوائن لب کو ظاہر کرتی ہے آپ جو ہے آپ اور آپ کا پارٹنر جو ہے نا وہ ڈیوائنلی سپورٹڈ نظر آتے ہیں آپ کو اپنے حصہ ساتھ کا جذبات کا پوزیٹیوی اظہار اپنے پارٹنر سے کرنے کی ضرورت ہے انکن� کاملات کو ڈیل کرنے کی ضرورت ہے یہاں پہ آپ کو ایک فل سپورٹ ملتی ہوئی نظر آ رہی ہے بعد میں اس کو کلیریفائی کریں گے دیکھیں یہاں پہ جو آپ کا فائننشل سیکٹر اس میں یہاں پہ دہ فول کارڈ موجود ہے دیکھیں کوئی بھی امیچ اور ڈسین آپ نے نہیں لینا چاہے وہ جوب کا معاملہ ہے یا بزنس کا معاملہ ہے اگر آپ لوگوں میں سے کچھ لوگ جوب چینج کرنے کے بارے میں سوچ رہے ہیں تو جب تک آپ کے پاس نیکسٹ اس کا اپوائنمنٹ لیٹر نہ آ جائے سوچ سمجھ کر فیصلہ کریں اس لیے کیونکہ یہاں پہ بہت چانسز ہیں کہ آپ کچھ نہ کچھ ایسا ڈسین لے سکتے ہیں جس کی وجہ سے آپ کچھ ایک ہرڈل کا سامنا کر پائیں گے یہاں پہ جو آپ کے لیے سرپرائز کارڈز میں بہت ہی خوبصورت ویل آف فورچون کی انرجی ہے دیکھیں ویل آف فورچون کو میں اچھا کارڈ اس لیے کہہ رہی ہوں کہ کچھ بھی ہرڈل ہوتی ہے کچھ بھی پرشانی ہوتی ہے لیکن یہ گوڈ لک کا کارڈ مانا جاتا ہے تو آپ کچھ نہ کچھ چیرٹی کریں کچھ نہ کچھ کسی کے ساتھ انکنڈیشنلی کچھ بیٹرمنٹ کا معاملہ کریں آپ کے لیے ڈیوائن بلیسنگز ایکٹیویٹ ہوتی چلی جائیں گی اور یہاں پہ آپ کو وہاں سے سپورٹ ملے گی جہاں سے آپ نے سوچا نہیں ہوگا ویسے چانسز بہت زیادہ یہاں پہ موجود ہیں کہ کچھ ہرڈلز بھی آ سکتی ہیں کچھ ایسے لوگ جو کہ آپ کے بارے میں اچھی فیلنگز نہیں رکھتے ہیں وہ بھی آپ کے ادگرد موجود ہے ان کی ن نظر آتے ہیں آپ کا ریلیشنشپ سیکٹر بھی ڈیوائنلی پروٹیکٹڈ نظر آتا ہے آپ کو البتہ اپنے فائننشل سیکٹر میں سوچ سمجھ کر ڈسی این لینے کی ضرورت ہے اس کو بعد میں کلیریفائی کریں گے دیکھیں آپ کا سپورٹ کارڈ میں بہت ہی خوبصورت یہاں پہ ٹین آف کپس کا کارڈ موجود ہے ٹین آف کپس کا کارڈ اس جیس کو ظاہر کرتا ہے کہ جیسے فیملی کے ساتھ آپ بلیسنگز کے ساتھ لیئر ٹائم سپینڈ کرتے ہیں نظر آ رہے ہیں ایک پارٹی موڈ میں آپ یہاں پہ موجود ہیں میبھی فیملی کے ساتھ آپ کوئی جس طرح ہوتا ہے آج کل بہت سے شادیاں چال رہی ہیں کوئی فنکشنز میبھی کوئی آؤٹ آف سٹی کوئی ٹریول کر کے آپ لوگ کہیں جا سکتے ہیں یہاں پہ اتنا ہی خوبصورت بلیسنگ کا معاملہ نظر آتا ہے فیملی کے ساتھ کچھ ٹائم سپینڈ کریں دیکھیں جو فیملی کے ساتھ انسان کچھ ٹائم سپینڈ کرتا ہے تو وہ اندر سے سٹرانگ محسوس کرتا ہے اپنے آپ کو یہاں پہ آپ کے لئے بہت خوبصورت ایک سپورٹ یا تو آپ کی اپنی فیملی میں آپ کے لئے جو آپ کے لئے اموشنل کشن مہیا کرتی ہوئی نظر آ رہی ہے یا یہ ہے کہ آپ کو کسی سے سپورٹ ملے گی اور آپ کے لئے بہت خوبصورت معاملات ایکٹیویٹ ہوں گے دیکھیں جو بھی معاملہ آپ کریں نا اپنے اور اپنے فیملی کے ساتھ انکنڈشنل اس میں ہو کر کسی کو کچھ اپنے آپ سے بینفٹ دینے کی کوشش کریں تو پھر آپ کے اپنے لئے ڈی کسی کے لئے چھوٹا سا بھی اگر آپ کچھ فیور کر سکتے ہیں تو کریں یعنی کہ اگر آپ کے پاس سے اٹھ کے کوئی شخص چاہے تو وہ مسکراتا ہوا جانا چاہیے وہ روتا ہوا نہیں جانا چاہیے کسی کی پریشانی بڑھائیں نہ کسی کی پریشانی کو کم کرنے کی کوشش کریں اپنے طرف سے جتنی پوزیٹیوٹی ہو سکے وہ اس یونیورس میں پھلانے کی کوشش کریں آپ کے لئے اپنے لئے گوڈ کارم ایکٹیویٹ ہوتا چلا جائے گا یہ دیکھیں بہت ہی خ سکس آف وانڈ کی انرجی کسی جگہ سے سکسسفل واپسی کو ظاہر کرتی ہے می بھی آپ جو اپنے پارٹنر سے آپ بات کرتے ہوئے شاید تھوڑا آپ کو ہیزیٹیشن ہو رہی تھی لیکن یہ ہے یہاں پہ بھی آپ کے لئے ایس آف کافز کی خوبصورت انرجی موجود ہے ڈیوائن بلیسٹنگ کی وہاں پہ آپ کے لئے سکس آف وانڈ کا خوبصورت کارڈ موجود ہے آپ جب اپنے پارٹنر کے ساتھ اپنے جو ہے نا اموشنز کا اظہار کریں گے وہاں سے آپ کوئی ان کی طرف سے بھی پوزیٹیو وائب آتی ہوئی نظر آ رہی ہے اور یقیناً معاملات آگے آپ کے لئے ریلیشنشپ سیکٹر میں بہت ہی خوبصورت اور سمودھ ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں آپ کا فائنینشل سیکٹر ہم دیکھتے ہیں کہ فائنینشل سیکٹر کے اندر کیا معاملات ہیں چاہے آپ جوب کر رہے ہیں یا بزنس ہے بہت ہی سوچ سمجھ کر فیصلہ کیجئے کہ یہ دیکھیں نا یہاں پہ ججمنٹ کا کارڈ نظر آ رہا ہے ججمنٹ کا کارڈ تو ویسے ک کارما کارڈ ہوتا ہے یعنی کہ جو پوزیٹیوٹی یا نیگٹیوٹی آپ نے پھیلائی ہے وہ آپ کو پی بیک ہوگی یعنی گوڈ یا بیڈ کارما سر ہونے کا ٹائم ہے یہاں پہ دیکھئے جانے ان جانے میں بھی اگر آپ سے کچھ ایسا معاملہ ہو گیا ہے اس کی اپنے اللہ سے گوڈ سے بھگوان سے جس کو بھی آپ مانتے ہیں اپنے معاملات کو جو ہے نا وہ دل میں شرمندہ ہو توبہ کریں اور آگے آپ نے یہ کرنا ہے کہ کچھ نہ کچھ چیریٹی ورگ ضرور کریں جب آپ چیریٹ ورگ کریں گے ڈیوائن بلیسنگز آپ کے لیے ایکٹیویٹ ہو جائیں گے اور یہاں پہ آپ نے اس سوچ سمجھ کر فیصلہ کرنا ہے کہ جو بھی ڈسی این آپ لینے والے ہیں پشلا آپ کو اس کا پی بیک ہوگا گوڈ یا بیڈ کارما جو بھی آپ نے کیا ہے اگر آپ نے کسی کے ساتھ کچھ جیسے ہوتا ہے نا کہ کسی نے آپ کو آپ کے فائنانچل معاملات میں دھوکہ دیا ہے آپ نے اس کو پر ٹرسٹ کیا تھا اور اس نے آپ کو دھوکہ دے دیا ہے تو آپ نے اس کو دیکھئے اس کو انکنڈیشنلی ماف کریں اس لیے کیونکہ آپ کی سول کے اوپر وہ ہیوی انرجی رہتی ہے بے شک اس نے آپ کو دھوکہ دیا ہے لیکن یہ یاد رکھیں کہ اس کا یونیورس کے ساتھ معاملہ ہے اس کا کریٹر اس کو ضرور اس کا جو گڑ یا بیڈ کارما ہے وہ اس کو ضرور سرف ہوگا اور اس کے معاملات کو آپ چھوڑ دیں یہاں پہ آپ اپنے معاملات کو کیونکہ یہاں پہ ایک طرح کی نا صرف یہ ایک یہ نہیں ہے دفول کا کارڈ کوئی بیوکوف اس کو نہیں مانا جاتا اس کو یہ ہے کہ آپ نے نئی اپورچونٹیز آپ پاس آئیں گی دیکھیں یہاں پہ یہ سن کی انرجی بھی پہنچود ہے پرانے جو پاسٹ کے آپ کے ہوتا ہے نا کہ ہمارے کوئی ایک بیڈ ایکسپیرینسز ہوتے ہیں لوگوں کے ساتھ اس کی وجہ سے آپ نے لوگوں پر ٹرسٹ کرنا نہیں چھوڑنا لیکن جو بھی رسک آپ لیں گے آپ نے کیلکولیٹڈ رسک لینا ہے اور یہاں پہ آپ کے لیے آگے نئو اپورچونٹیز ہیں اور نئو بلیسنگز آپ کے لیے ایکٹیویٹ ہوں گی لیکن ریسارچ ورک ضرور کی اپنی سنسیر ایفرٹ ڈالیے گا انشاءاللہ آپ کے لیے بہتی خوبصورت معاملات ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اوکی یہاں پہ جو آپ کا ویل آف فورچونٹ کا کارڈ ہے جو کہ آپ کا سرپرائز کارڈ ہے اس کے لیے دیکھتے ہیں ہم کے کلیریفکشن کارڈ کیا نکلتا ہے ٹورینز کے لیے اوکی فلپ کارڈ ہم نہیں دیں گے اوکی یہ دیکھیں فول کارڈ اس میں بھی یہاں پہ آپ کے لیے فول کارڈ موجود ہے اس میں بھی یہاں پہ آپ کے لیے فول کارڈ موجود ہے دیکھیں یہاں پہ آپ کے لیے یہی ہے کہ نیو اپورچونٹیز آپ کے لیے دیکھیں یہاں پہ یہ سن کی انرجی نظر آ رہی ہے یہ جو ییلو کلر ہوتا ہے نا انفیکٹ یہ پروسپیرٹی کا گروت کا اور ڈے لائٹ کا اور برائٹنس کا سمبل مانا جاتا ہے دیکھیں یہاں پہ بھی آپ کے لیے گروت کے اور نئی اپورچونٹیز آپ کے لیے موجود ہیں لیکن کیلکولیٹرڈ رسک لیجے کا جو ویل آف فورچون یہاں پہ آپ کے لیے نظر آ رہا ہے یہ دیکھ ہے گوڈ اور بیڈ انرجیز آپ کے ادگرد موجود ہیں آپ کو جو ہے نا ان سے بیڈ انرجیز سب بچنے کی ضرورت ہے تھوڑا سا جو ہے نا آپ کو اپنے کان اور آنکھیں کھلے رکھنے کی ضرورت ہے آپ کے ادگرد ہی ایسے لوگ موجود ہیں لیکن یہ ہے کہ اپورچونٹیز تو آپ کے لیے آئیں گے سنسیر ریفرٹس کیجئے کچھ نہ کچھ چیریٹی ضرور کریں تو یہ ہرڈلز اور جو ایک ہے نا یہ بیڈ انرجیز یہ آپ کے راستے سے ہٹتی چلے جائیں گی کیونکہ د انرجی ہے آپ ڈیوائنلی پروٹیکٹڈ لوگ ہیں آپ کے لیے یہاں پہ جو پہلا کارڈ ہے وہ بہت سٹرانگ ہے جو کہ سٹار کارڈ موجود ہے یعنی آپ کا وش فلفلمنٹ کے ٹائم تو شروع ہو چکا ہے بس آپ کو نئی حمد کے ساتھ نئی جذبے کے ساتھ آپ کو جو ہے نا وہ سنسیر ریفرٹس کرنے کی ضرورت ہے آپ کے لیے ڈیوائن بلیسنگز یقین ہیں اور آپ کا پارٹنر بھی جو ہے نا وہ ایک مچور انرجی کتنا موجود ہے اور یہ دیکھیں یہاں پہ آپ کا یہ کارڈ کتنا سٹرانگ ہے سکس آف وانڈ کی انرجی ہے بس آپ نے سنسیر ریفرٹس کرنی ہے انڈ آف دے یہ دیکھیں یہاں پہ آپ کے لیے ٹان آف کپس کی بلیسنگ کا کارڈ ایکٹیویٹ ہے لیکن اس کا مطلب یہ مت سمجھے گا کہ نیگٹیو لوگ آپ کے ادکیت موجود نہیں ہیں نیگٹیو لوگ آپ کے ادکیت موجود ہیں دیکھیں جو ڈیوائن بلیسنگز آپ کے پاس آ رہی ہیں ان کو لوگوں کے ساتھ نے زیادہ فلانٹ نہ کیجے گا ایول آئی یقینا یقینا میٹر کرت ہے اور جو ہے نا آپ کو یا تو لوگوں کو اپنی ساتھ اپنی بلیسنگز میں شیئر کریں یا یہ کہ ان کو زیادہ فلانٹ نہ کریں یہ دیکھیں یہاں پہ آپ کے لیے تھری آف سوڈ کا کارڈ موجود ہے اور یہاں پہ آپ کے لیے ٹین آف کپس کی انرجی موجود ہے اس کے کلیریفکیشن کارڈ میں تھری آف سوڈ کی انرجی موجود ہے دیکھیں تھری آف سوڈ کی انرجی جو ہے نا وہ ایک بظاہر تھوڑا نیگٹیوٹی لیے ہوئے کارڈ یہاں پہ موجود ہے کوئی کسی قسم کی میبی ریلیٹیوز کے طرف سے آپ کو کوئی اس طرح کی نیوز آ سکتی ہے جس میں آپ کو یا تھوڑی ہرڈل کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے تھوڑا یہ جو ہے نا وہ کچھ لوگوں میں تو صرف یہ کچھ لوگوں میں یہ ہارڈ ریک کی سیچیشن ہو سکتی ہے اور کچھ لوگوں میں یہ صرف تلق کلامی یا کوئی تھوڑا جیسے ہوتا ہے نا کہ آپ نے کسی سے بات کی تو آپ کی کوئی تلق کلامی ہو گئی کوئی موڈ آف ہو گیا اس طرح کی سیچیشن کا ظاہر کرتی ہے یعنی ہر مرتبہ میں یہ کوئی تھرڈ پارٹی سیچیشن پارٹنرز کے درمیان میں نہیں ہوتی یہ مختلف لوگوں کے لیے مختلف طور پر یہ پورا کارڈ ویری کرتا ہے اور آپ اپنی فیملی کے ساتھ دیکھیں ٹرسٹ کا تعلق قائم رکھیں بڑھائیں اس کو اور ان کے ساتھ کچھ ٹائم ضرور سپینڈ کریں کچھ لوگ ایسے ہو سکتے ہیں جو کہ فیملی کو بالکل ٹائم نہیں دیتے ان کی فیملی تھوڑا سا ان سے جیسے ہوتا ہے جن کے لیے آپ کمار ہیں اگر آپ ان کے سات ہی مل کر ہسیں گے نہیں انجوائن نہیں کریں گے تو یہ کہ وہ لوگ پھر صرف ایک پیسے کو ویلیو کرنا شروع کر دیتے ہیں اس شخص کی کمی ان کی زندگی میں رہتی چلی جاتی ہے ایسا معاملہ اپنے نہیں کرنا جن لوگوں کے ساتھ جن لوگوں کے لیے آپ جی رہے ہیں جن لوگوں کے لیے آپ اتنی ایفرٹس کر رہے ہیں ان کو اس چیز کا احساس بھی دلائیں آپ کا کہا ہوا ایک پوزیٹیو جملہ آپ یہ آپ کو آپ حیران رہ جائیں گے کہ وہ کسی شخص کے دل میں کتنی گہرائی تک ج جاتا ہے اپنے پیرنٹس کے ساتھ اپنے پارٹنر کے ساتھ اپنے کیڈز کے ساتھ اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ ویلیو ٹائم سپینڈ کریں ہم کونٹی ٹائم سپینڈ کرتے ہیں ہمیں کالٹی ٹائم سپینڈ کرنا چاہیے چاہے آپ ان کے ساتھ دن کے اندر ایک گھنٹہ آدھا گھنٹہ بات کریں لیکن وہ بات چیت اتنی پوزیٹیو ہونی چاہیے وہ وقت اتنا خوبصورت ہونا چاہیے کہ وہ ایک میمری بن جائے نہ صرف یہ کہ وہ صرف یہ نہیں کہ آپ بیٹھے ہیں اور ایک دوسرے کی عمومن ویسے ہم لوگوں میں یہ ہوتا ہے کہ ایک دوسرے کی ٹانگ کھیجتے رہتے ہیں یا ایک دوسرے کو کرنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں لیکن ایسا نہیں کرنا کچھ نہ کچھ پوزیٹیو وائب وہ شخص آپ سے لے کے اٹھے کچھ نہ کچھ پوزیٹیویٹی ضرور اس کی زندگی میں لے کر آئیں یقیناً آپ دیکھیں گے کہ آپ کے اپنے لئے ڈیوائن بلیسنگز ایکٹیویٹ ہو جائیں گے دیکھیں فول کا کارڈ دونوں ڈیکس میں آپ کے لئے آیا ہے سوچ سمجھ کر فیصلہ کیجئے کا کوئی بھی آپ نے جو ڈیسین لینا ہے اس میں اس میں کچھ ریسرچ ورک ضرور پہلے کیجئے کا قدم اٹھانا جو ہے نا وہ مشکل نہیں ہے لیکن جب آپ اس قدم کو اٹھا لیں گے تو پھر آپ کے لئے مرنا مشکل ہوگا سوچ سمجھ کر تھوڑی دیر ہونا ٹھیک ہے لیکن یہ کہ سوچ سمجھ کر فیصلہ کیجئے کا خوپ آپ نے اپنی ریڈنگ کو ٹورینز انجوائی کیا ہوگا خوش رہیں خوش رکھیں میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی ہوں کہ آپ کے مان اور محبتوں کو سلامت رکھیں اور میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں کمنٹ سیکشن میں مجھے ضرور بتائیں کہ ریڈنگ آپ کے ساتھ کتنی ریزونیٹ کی ہے تینکیو اللہ حافظ